اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہم صلی علیٰہ سیدینا محمدین شازی منظور بھی تھی اس میں دی برگی ویلکم بیک خوش آمدیت کہتے ہیں آپ سب لوگوں کو ہمارے ساتھ ہیں حافظ حکیم مرکوب احمد حمدانی صاحب اور ان سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے ہم آپ کو شروع میں میں نے جو بات کہی تھی کہ بتایا تھا کہ جو ای ٹی وی کا ایک پروگرام تھا جو کہ آل پاکستان میں جو کمپٹیشن تھا نات خانی کا سر اس میں آپ نے ججمنٹ بھی کی اور جج کیا لوگوں کو کیسا آپ کا ایکسپیڈنس تھا وہ اس شکر بہت زبردست ہوا وہ فرس ٹائم میرا خیال میں کسی چینل پر یہ ای ٹی وی نے شروع کیا اس طرح کا پروگرام اس سے پہلے کبھی پی ٹی وی پر بھی نہیں ہوا تھا ایسا نہیں ہوا اس طرح ماہ رمضان میں جو مسلسل چلا ہوئی اتنا زیادہ وہ ایک آز ٹائم ہو کے تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اتنا پورا مہینہ جو چلا اور پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ٹائلنٹ بہت دنیا نے دیکھا بڑا لوگوں نے پسند کیا باقی چینل میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد ہی شروع کیا ہے ہمارے یہاں کے احمد حاشوی ہے جی جی بالکل وہ ان کے نانا جی مجھے نوجوانی میں اپنے پوراموں میں بلائے کرتے تھے سوفی غلام حسین صاحب ان کا اس میں گرامی تھا بڑے اچھے اللہ کے نیک والی تھے اچھا ماشاءاللہ اچھرا میں ان کا آستانہ تھا جہاں یہ پل بنا وہ اس کے قریب ان کا رہائج تھی سوفی غلام حسین صاحب رحمت اللہ اللہ تو وہ بڑے اپنے وہاں آستانے پہ بھی محفل کراتے تھے پھر بڑے بڑے ان کے مرید تھے وہاں بھی مجھے لے کے جاتے تھے اچھا 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 یہ باتیں تو آپ سے میں پتہ چل رہی ہوں انہوں نے تو ہمیں کبھی نہیں بتائی گی ساری باتیں اس کے نانا جانتے نا تو وہ بڑے اچھے شاعر بھی تھے پھر ان کا دعاوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ایسے نیک اسیوں کی دعاوں سے بڑے ان کا آستانے پہ بڑے لوگوں کا حجوم ہوتا تھا جو دعاوں کے لیے آتے تھے تعویز کے لیے آتے تھے اچھا شاعر بھی بڑے اچھے تھے تو احمد بھائی نے ہی مجھے یہ کابو کیا تھا میں نے کہا میں نے پاس رمضان میں ٹائم نہیں ہوگا صحیح ظاہر ہے اتی مسروفیت ہوتی ہے احمد ایشمی نے کہا جی ہم رمضان سے پہلے ریکارڈنگ کر لیں گے کچھ درمیان میں کر لیں گے اس طرح بڑے ریکارڈنگ کی پھر اس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں دوسرے چینل آپ کے بعد اسی لینڈ گیا ہے لیکن یہ کہ چلے ایک اچھا کام جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوا بہت بہت اچھا یہاں بہت سارے ایسے کام جو باقی چینلز کے اوپر ہوتے ہیں وہ سٹارٹ ماشاءاللہ اے پلیس یا ای ٹی بی نے بہت ایسی اینیشیئیٹی ابھی تک لوگ یاد کرتے ہیں اس پرام کو بڑا اچھا پرام ہوا تھے چلے میرا خیال ہے اگلے رمضان اب تو خیرادہ رمضان گزر گیا ہے مگر اگلے رمضان انشاءاللہ کچھ ایسا سرور پلان کریں گے کیونکہ ٹیلنٹ سر اتنا ہے ہمارے ملک اندر بچوں میں اتنا ٹیلنٹ بھڑا ہے ابھی بھی ہمیں بہت ساری کالز آتی ہیں کہ ہم نات پڑھنا چاہتے ہیں آپ کے شو کے اوپر آکے مگر یہ کہ وہ ایک پلیٹ فارم ان کو دینا چاہیے ملنا چاہیے جہاں پر یہ سلسلہ جو آگے بڑھے اچھا آپ زائری بات ہے نات پڑھتے ہیں اور بہت سارے آپ کے جس طرح سے مختلف فیلز ہوتی ہیں اس میں کلیگز ہوتے ہیں اور بہت لوگ نات خانی کرتے ہیں آپ کے ان میں سے سب سے فیوریٹ کونس ہیں ہمارے تو بودرگوں کی میں بات کرتا ہوں نوجوانوں میں تو بڑے بڑی کثیر تعداد میں ہیں تو کسی کا نام لیں کسی کا رہ جائے نام تو وہ کہیں گے ہمارا نام لیں نراز نہیں کر سکتے ہمارے سارے دوست ہیں اچھے ہیں لیکن بودرگوں میں جن سے ہمیں تربیت ملی ہے جن سے ہمیں فیض ملا کہ الحاج محمد آدم چشتی رحمت اللہ لائے پھر محمد علی زہوری قصوری رحمت اللہ لائے عبدالستان نیازی صاحب جن کے کلام بھی بڑے مشہور ہیں جب مسجد نبی کے منار نظر ہے محمد علی زہوری قصوری رحمت اللہ لائے تو ہمیں تو جالیاں چومنے ساتھ ملی تھی ان کو اللہ تعالی نے کرم کیا تو جالیاں کے اندر ان کی حاضری ہوگی سبحان اللہ تو ایسی حسیوں کو ہمارے والد صاحب کے ایک دوست ہوتے تھے خلیفہ جان محمد بھٹ صاحب عمرہ سر سے ان کا تعلق تھا بڑی اچھی ان کی آواز تھی ایسی بغیر سپیکر کے اتنی بلند آواز سے پڑھتے تھے بچپن میں یا نوجوانی میں ان کو سن کے خوش بھی ہوتے تھے محران ہوتے تھے کہ اللہ نے ایسی ان کو بات جان محمد بھٹ صاحب سے تو بڑی حسیاں ان بذرگوں سے ہمیں فیض ملا ان کو بچپن میں بھی ہم نے سنا آدم چشتی صاحب کو ایسی حسیوں کو آدم چشتی صاحب بلکل جی بہت بلکہ ان کے فرزند ہمارے سوات آئے ہوئے تھے کچھ درست پہلے آج سر یہ بتائیے کہ جو آج کل نات خانی کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں تھوڑی معسیکی بھی شامل ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر کچھ ہلک سے گلے سے آوازیں کا جو سلسلہ ہے تو بہت سارے لوگ اچھا ایک یہ چیز دوسری چیز یہ کہ اکسر وقت ہم دیکھتے ہیں کہ گانوں کی ٹونس کے اوپر جو ہیں وہ ناتیں ہم سننے کا اتفاق ہوتے ہیں اور وہ ایک دم سے آپ کی جو سوچ ہے وہ گانوں کی طرح چل جاتی سر اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جو سلسلہ آج کل چل رہا ہے اس میں بیٹا میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ان سے مخالفت نہیں ہمارے دوست ہیں سارے بہت سے اچھے دوستوں کو سمیں علماء اکرام کے ان کے خلاف فتوے ہیں مفتی آن اکرام کے اچھی اچھی حسیوں کے یہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ذکر کو بگاڑنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے انہوں نے فتوے دیئے ہوئے ہیں اللہ حضرت عمل رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی اولاد کی طرف سے بھی ہندوستان سے فتوہ انڈیا سے فتوہ آئے ہوا کہ یہ طریقہ کار جو ہے جائز نہیں اللہ تعالیٰ کے اسم کو ادا کرنا تو اس میں ثواب ہے نا لیکن پھر جب اس کا محفل کا رنگ جو ہے وہ موسیقی کی طرف لوگوں کا رخ ہو جاتا نا یا لوگ اچھلنا شروع کر دیں خودنا شروع کر دیں تو محفل کا عدب نہیں جاتا عدب پہلا کرینا ہے عبادت کے کرینوں میں ملکل سے جتنے عدب سے نات پڑی جائے گی جتنے عدب سے نات سنی جائے گی اس محول میں پھر بڑا ثواب ملتا ہے دوسرے انداز میں یہ ہے کہ جب موسیقی کا رنگ بن جائے گا پھر اس میں ثواب تو نہیں ملے گا چسکہ ہی ہوگا بس صحیح بات ہے بلکل صحیح ایک آل ہے مائے صاحب شہباز کی دیکھتے ہیں انہیں کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم شہباز اسلام علیکم اروڈاپی کیسی ہیں آپ میلا کا شکر بلکل ٹھیک ٹاک آپ بتائیے کیا کہیں گے آج مائے صاحب اروڈاپی آپ کے جو آج گیس ٹھیک ہے ماشاء اللہ اروڈاپی اینکی میں اکثر اینکی میں اکثر بہت ہے سنتا ہوں تو آج میں نے ریکویسٹ ہے ان سے بات کرنا چاہتا ہوں جی پلیز کیجے اسلام علیکم اسلام آپ جیسے ہیں آپ اللہ کا بڑا شکر ہے جی کرم اکثر آپ کی محفلے پہ جاتا ہوں اور سندھ رہا ہوں بہت شکریہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے ایک جی جی کیجے کیجے کیا ریکویسٹ ہے آپ کی ہاسب میں آپ کی ناس سننا جاتا ہوں ہاسب وہ جو آپ کی ناعت ہے میں ہے تو پہیتان کا غلام ہوں چلیں ٹھیک ہے ہاسب پلیز جی بلکل انشاء اللہ آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کرتے ہیں جی آہ صرف ان کی خواہش پوری ہوگی یہ یہ منقبت کہلاتی ہے منقبت اور نات میں کیا فرق ہوتا ہے نات جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی سیرت کا بیان وہ جنب آپ کے شان میں ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کوئی بات کی جائے تو نات کہلاتی ہے تو یہ منقبت کہلاتی ہے جو بھی آپ کی آل اولاد کے شان میں بیان کی جائے تو منقبت ہے یہ منقبت ہے بڑی مشہور ہے اس کی فرمائشی انہوں نے کی ہے بہت بڑی ہمارے دلوں کے بہت قریب جی میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو کل بھی ان کا غلام تھا میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا یہ کرم ہے آل رسول کا میرے موہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے ہے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میری جد بھی ان کی غلام تھی میں غلام ابن غلام ہوں میں تو کل بھی ان کا غلام تھا میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں جزاک اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حمدانی صاحب بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ بہت خوبصور فرمائش ان کی آئیسی نا بڑا اچھا کلام ہے بلکل ہر دل عزیز کلام جسے کہتے ہیں یہ بھی بڑا دل میں اتر جانے والا ہمارے ساتھ حافظ حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب موجود ہیں مزید ان سے گفتگو ہوگی اور نات بھی سنیں گے بریک کا وقت ہوئے بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ سے ملکہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ 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 صلی اللہ اللہ ننا محمد محمد